بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اپنی 10 کلاس ترجمہ ترجمہ تر قرآن کی نیکس صورت اور آج کے لئے جب میں ہمیں ڈسکس کریں گے سورہ نحل کو اس کا تعریف اس کا مرکزی موضوع بنیادی مزامین اور اس صورت کے ہم لوگوں نے کچھ آیات کا ترجمہ جو ہے وہ بھی تیار کرنا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے کس طرح سے آپ کو ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے کتنی آیات کی ڈیوین ہو سکتی ہے یہ سارا کچھ آج کے ایک ہم دسکس کریں گے اور آج ہم لوگ اپنی کمپلیٹ سورہ نحل کو جو ہے اس ویڈیو میں دسکس کریں گے ہمارے پاس پیج نمبر ہے 125 اور آپ لوگ کی ہے صورت ہے سورہ نحل جو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنی اسی پیٹرن کے مطابق readout کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پاس ہماری بکس میں اور ہمارے جوتنے نوٹس ہیں ان میں آویلیبل ہو سٹارٹ کرتے ہیں آج سورہ نحل کو ہم پڑھنے لگے سورہ نحل تعریف ہے سب سے پہلے اس کا امپورٹن پوائنٹ کو میں سکرین پر ہائی ریٹ کرتے جاؤں گی آپ لوگ اپنی بکس میں اپنے نوٹس جو بھی آپ لوگ اپنا helping material لے رہے ہیں اس میں آپ لوگ مارک کر سکتے ہو رائٹن کر سکتے ہو لیکن آپ کے پاس جتنی امپورٹن جیزی ہر سورت کھی ہیں وہ آپ لوگ کے پاس کمپلیٹ ہو جائے اور ہماری ہمارا مجاریٹی جو سورت وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس صرف سکس سیون سورت جو ہے وہ ہمارے پاس رائے گی اور انشاءاللہ ہم لوگ جلد جل مکمل کرلیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا تجمہت القرآن کا جو اس لیبنز ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں تعریف سے سورہ نحل قرآن مجید کی سولوی سورت ہے اور یہ چودوے پارے میں ہے اس کے سولہ رکو اور ایک سو اٹھائیس آیات ہے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو اس لحاظ سے یہ سورت کیا ہے ہمارے پاس مکی سورت مکی کا ذکر ہے جس وجہ سے اس سورت کا نام سورت نحل ہے تو اگر شورٹ کوش سے ناجے کہ سورت نحل کا نام جو ہے وہ سورت نحل کس طرح سے نکالا گیا کس وجہ سے رکھا گیا ہے تو اس کا آنصر کیا آئے گا ہمارے پاس آیت نمبر 68 جس نحل کی ہے اس میں شہیت مکی کا دوسرا نام آپ سے پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس آجے گا سورت نحل اس صورت میں انسانوں کے فائدے کے لئے جانور کی تخلیق کا تذکرہ ہے کیونکہ ان کے چمرے سے گرم لباس حلال جانور سے کھانے کے لئے گوشت اور پینے کے لئے خالص دودھ حاصل ہوتا ہوتا ہے اور یہ سب جانور کی تخلیق سے ہی ہمیں ملتا ہے کچھ جانور جیسا کہ اونٹ گھوڑے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں اس کو بھی آپ مارک کیجئے از شورٹ کوسٹن کہ قرآن میں سورت نحل کی روز سے کون سے جانور سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں آپ کے پاس کوسٹن کا انصر ہوگا کہ اونٹ گھوڑے اور خچر تین ایسے جانور ہیں جو سورت نحل کی روشنی میں بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں آسمان سے بارش برسنا اور اس بارش کے وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا اس پانی سے پودوں اور درطوں کا اگنا مختلف قسم کے پھل مسلن زیتون خجور انگور کا اگنا اور بعض درطوں سے سائے کا حصول کچھ سے پناہ گا یا خیمہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے سمندر سے تازہ گوش یعنی مچھلیا زمین پر پہاڑوں کو جمع دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں سمندروں میں کشتیوں کا چلانا پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھلانا اور پھر رکھا ہوا میں مارک کیا کہ آپ لوگ اس میں کوئی چار نیمتیں اللہ کی آپ سکتے سکتے جانور کی تخلیق کی ہے اور کیونکہ جانور کی تخلیق ہمارے انسانوں کے لئے ضروری ان کے چمرے لباس بناتے ہیں ان کے حلال جانور کھانے کے لئے گوش حاصل کرتے ہیں پینے لئے دودھ حاصل ہوتے اور کچھ انور نے اٹھ بوش اٹھ سواری کے کامنا اس کے علاوہ اللہ کی نیمتیں اور کون سی ہیں اسمان سے بارش برسانہ ان بارش سے پودوں اور درخت کو سراب کرنا ان کو پانی ملتا مختلف حسم پھل اکتے زمین پر پہاڑ جمار دیا نہرے اور جتنی لوگوں نے سیلیکٹ کر لینی جو آپ لوگ کو ایزی طور پر یاد ہو جائیں آگے آجاتے جی اولاد آدم کے لئے مختلف رشتے مثلا بیوی بیٹے اور پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ تر محسوس کر سکے پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کو بھی اللہ تعالی کی حکمت اور خدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے سورہ نحل کا مرکز موضوع اللہ تعالی کی نعمت کا ذکر اس بات تحیق اور شرط کا رد ہے اور یہ آپ لوگ کے پاس پر شورٹ قویسٹن ہے سورہ نحل کا مرکز موضوع تحریر کیجئے اور اس کا آنسر آپ کے پاس یہ فل نائٹ آئے گی نیکسٹ آج جاتے بنیادی مضمی جو ہمارے پاس بہت ہی بات ہوتے سورہ نحل کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے جو لوگ آخر پر یقین نہیں رکھتے وہ منکر اور متقبر ہیں متقبر یعنی تکبر رہلے اللہ تعالی شک سے پاک ہے فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں فرشتے کیا ہے اللہ تعالی کی نوری مخلوق ہے جو کہ ہم لوگ نے اسلام اعت لازمی کے چپٹر میں بھی پڑھا تھا فرشتوں کو اللہ تعالی جو اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دے اسے منع فرمائے گئے تغوت کی سے کہتے ہیں ایسی چیز جو اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ کا کام سے پرستہ دکھانا ہے حد دی دی اللہ تعالی کی طرف سے ہے قرآن مجید اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے پہلا گروہ کس کہا جائے گ منکرین حق اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ شک کرتے ہیں آخر پر یقین نہیں رکھتے حالان کہ آخرت پر جھپکنے کی دیر میں آجائے گی قرآن رجید کو اللہ تعالی کی کا وقت آئے گا تو اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے اور انہیں ادراک تک نہیں ہوگا قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی منکرین حق دوسرا گروہ ہے جی اہل ایمان کا جو پریز گاری اس سویت میں بود پریستی کی ممالک کرتے ہوئے بتایا گیا ہے جن بودوں کو بوجہ کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہو کے وہ اپنی آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اسی طرح یہ بود تمہیں نفع نقصان عزت و زلط یا زندگی اور موت نہیں دے سکتے یہ تمام امور صرف پل تعالی ہی قبضہ قدرت میں ہے لہذا ان بودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحد اللہ شریک کی طرف لوٹ آؤ اس لگے ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا ہمارے پاس دو شورٹ قویسٹن پہلا پہلا آجاتا ہے جی تھرد شورٹ قویسٹن جس میں ہم سے پوچھا گیا سورہ نحل میں کن دو گروہ کا ذکر کیا گیا آپ لوگوں کے ایک شورٹ قویسٹن ساتھ دو گروہ کا بتانے جس میں آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا اور یہاں تک کمپلیٹ بتائیں گے اس لئے اندر سے ہمارے پاس چھوٹ قویسٹن جس میں پوچھا گیا ہے سورہ نحل میں مونکر نے حق کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان کی آپ لوگوں نے نشانیاں اس تک نشانیاں یہ ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں آخر پر یقین نہیں رکھتے حالانکہ آخر پر نشانیاں ایکسپلین کر دی آگے چلتے ہیں آیت نوہ 89 90 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قیامت کے دن ہر امت میں ایک گروہ بنایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 قیامت جائے پر نظر سرکشی سے منع کیا گیا ہے تو معاشرت ایک کام مسلمانوں کو کن کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن چیزیں سے منع فرمایا گیا ہے سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ اسلام اور ان کی متعدی صفات کی گئی ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے اللہ صفات کا تذکرہ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلام کو حکم فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور امدہ نصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دی جائے اور اگر بحث کی ضرورت بیش آج جائے تو اس رکھ سے کی جائے جو بہترین ہو اس کے ساتھ آپ کی ریڈنگ سور نحر کی کپیٹ ہو گئی ہے آگے چلتے اپنے آیات کی طرف اور آپ کے پاس سور اور 90 دو آیات جو کے آپ لوگ نے اس میں سے کرنی اور یہ ہمارے پاس ہے page 1 36 پہ ایک jo اس کو بھی آیات سے ختم ہو جائے تو پیش آیات کرنی ہیں آپ لوگ کے پاس 89 اور 90 دو آیات ہیں آپ لوگ کے page پہ اور آپ کے پاس سکین پر شو ہو رہی ہے آیت نمبر ایٹی نائن یہاں پر اور یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں سال کے پاس یہ آیت نمبر ایٹی نائن سٹارٹ ہو رہی ہے اور آیت نمبر ایٹی نائن اینڈ ہو دیا کے پاس اس کا ترجمہ دیکھئی جئے اور جس دن ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میز سے ہم اٹھائے گئے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوش خبری ہے مسلمانوں کے لئے آیت نمبر نائنٹی آ کے پاس یہاں سے سٹارٹ ہوگی اس کا ترجمہ ہے جی ہمارے پاس بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور حسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا اور وہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور بڑائی سے اور ظلم سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ ہے جی ہمارے پاس آیات کا ترجمہ صرف دو آیات کرنی ہے بہت چھوٹی سی آیات ہے اور بہت آسان لکھی ہوئی ہے کوئی مشکل ویڈنگ بھی نہیں ہے اور ہم لوگیں ایک دفعہ ریڈ آٹ بھی کر لیے تاکہ ہمارے پاس کلاریٹی آجے آگے چلتے ہیں جی اپنے ایکسرسائز کے طرف اور اپنی تمام ایکسرسائز کو سلیل کے ساتھ صورت کرتے ہیں اور لاسٹ پر صورت کریں گے اپنا لانگ قویسٹن ہیڈنگ کے ساتھ تاکہ ہمارے پاس ایک اچھا موڈیفار اور لیندھ وائز ایک اچھا لانگ قویسٹن جو ہے وہ صورتہ نیل کا بھی تیار ہو سکے پیج نمبر ہے جی آپ لوگ کے پاس وان پورٹی اور آپ لوگ کے پاس کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی آیات کا تجمہ کرنا ہے ہم لوگوں نے زکیر الفاس کے میننگ بھی کرنا ہے سب سے پہلا زکیر الفاس کا میننی ہے ہم آپ پر نو آسو ہم کھڑا کریں گے تبیاناً کھول کر بیان کرنے والا الخبائسہ نپاک چیزیں اطیباتی پکیزہ چیزیں الفہشائی بے حیائی البخشی سرکشی ہاولائی یہ لوگ بشرا خوشحبی یہ ہمارے پاس ہیں اللہ آپ کے پاس ایٹھ میننگز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے سر نحل سے تیار کرنے ہیں اور ٹوٹر آپ کے پاس دو ایات ہیں جس کا آپ لوگوں نے با محاورہ ترجمہ تیار کرنا ہے اوپر آپ لوگوں کو منشن بھی انہوں نے کیا ہوا ہے آگے آجے جی مشاق کی طرف جو آپ لوگوں کے پاس پر نمبر 141 پر ہے سب سے پہلے آجی آپ پاس دو چواب کا انتخاب کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکری کی وجہ سے سر نحل کو کہا گیا ہے سورت نام سورت نحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہے ذکر جس کا جتنا حق ہے اس سے اتنا ہی ادا کرنا کہلاتا ہے عدل کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے احسان نیکس آجاتے ہیں جو مقتصر جوابات کی طرف جو کہ ہم لوگوں نے ایک دفعہ دیکھ بھی لئے تھے ایک دفعہ گو تھو دوبارہ سے کر لیتے ہیں تاکہ جنس پرونس کو مارکنگ میں یا کوئی ایشو ہوا ہے تو ہم لوگوں کا دوبارہ سے کلیر ہو جائے اور کچھ اس کے پاوت ہو گیا تو وہ دوبارہ سے مارک کر لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پہلا کوسن ہے ہمارے پاس سورت نحل کا مرکزی موضوع نمبر ٹو بیان کر دارہ تالہ کی کوئی سے چار نیم تھے دو گروہوں کا ذکر نمبر پور پر منکلین حق کی نشانیاں اور نمبر پائیو دیمت دی دعوت دین کے کوئی سے دو اصول تحریر کیجئے دفعہ دوبارہ اپنے ٹکس کی طرف واپس جا دیں اور تمام آن سے کچھ دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیون کوئی بھی مشروع ہو تو وہ مارا کلیر ہو جائے پہلا ہمارے پاس سب سے پہلے شورت تھا جیسو اینل کا مرکزی موضوع مرکزی موضوع کے ہیڈنگ میں آپ لوگ کے پاس سب سے پہلے شورت کوسن آجائے گا یہاں سے یہاں تک آپ لوگ رائیڈ آن کریں گے نمبر ٹو میں آپ نے بتا رہا ہے سوری نہل میں بیان کر دعلا تلگی کوئی چار نیمتیں جو آپ کا یہاں سے سیکنڈ پیرگراف سٹارٹ ہوگا تارک کی ایڈنگ سے اس میں کافی زیادہ لیندھی لکھا ہے آپ لوگوں نے کوئی چار نیمتیں جو آپ لوگوں کو چذکے سے یاد ہو جائیں گی آپ لوگوں نے وہ اس میں منشن کر دینی ہے نمبر ٹھیک ہاں ہمارے پاس سوری نہل میں کن دو گڑھوں کا ذکر کیا گیا ہے دو گڑھوں کا ذکر کیا گیا ایک گڑھ منکرین حق کا ہے اور دوسرا گڑھ ہے ہمارے پاس اہلے ایمان کا یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا نمبر ٹھیک ہمارے پاس منکرین حق کی کوئی چیز نشانیاں بیان کیجئے یہ بھی آپ کے پاس پیج نمبر آپ کا ہے ٹھیک ہونڈ کونٹی سکس کا سیکنڈ پیرگراف اس کی نشانیاں یہ ہیں یہاں سے جو گرین ہے آپ کو مارک کیا گیا ہے نشان نظر آ رہا ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں کا وہ چھوٹ پسٹن ہے لاشتری طاعت دین کے حق کوئی سے دو اصول تحریک کیجئے یا کبھل کل لاشت لائن خغمت اور عمدہ نسیت کے ساتھ سے یہاں سے سرائٹ کریں گے جو بہتری ہو دوسری کے ساتھ ہمارے پر شورٹ پسٹن پی ایک دفعہ دوبارہ سے ہوگے اور اب آجاتے ہیں جب نے ایکسرسائز کی باقی پارٹ کی طرف اور وہ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آجی ہمارے پاس درجل قرآن الفاس کے معنیس اور تمام قرآن الفاس کے جو میننگ ہیں وہ آپ لوگ اوپر ذکریل الفاس میں میں آپ لوگوں ساتھ readout بھی کر لیے اور آپ کے پاس سارے میننگز انہی میں سے ہیں آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینے ہیں نیکسٹ آجی ہمارے پاس درجل قرآنی آیات کا بہمہارہ ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاس یہ والی آیت ایت نمبر 89 ہے اور یہ والی کمپلیٹ آئی نمبر 90 ہے جو بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے سیم وہی آیات کا درجمہ آپ لوگوں نے اس میں یاد کر کے اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو ان آیات میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے لاست آجاتے ہیں جب ہی تفصیلی جواب کی طرف سورے نہل کے بنیادی مزامین تحریک کرے اور یہی آپ لوگوں کا ایک مین ٹپکک ہوتا ہے تفصیلی جواب جو کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا تیار کرنا ہوتا ہے باقی short questions mcqs اور meanings وغیرہ آریات تو ہر سورٹ جو اچھے دی کیسے تیار کر لیا تیار کر لیا سورے نہل کے بنیادی مزامین جس طور کا بنیادی مزامین لکھنا ہے ہم لوگوں نے وہ ہم لوگوں نے بہت اچھا لکھنا ہے تاکہ ایکزامینر پر اچھا اپنے پڑھے اور ہم 50 میں سے at least 48-49 marks کو گین آؤٹ کر سکیں آپ لوگوں کو میں ہیڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم لوگ اس کو دیکھیں گے تاکہ ہمارا ایک اچھا آنسر جو کہ وہ تیار ہو سکے آپ نے میرے ساتھ کھولی جی اپنے تیکس کے بیجز دوبارہ سے اور آپ کو جتنا بھی بلو ہائیلائٹی تیکس شو ہوگا وہ آپ لوگوں کی ہیڈنگ ہوگی سب سے پہلے ہیڈنگ میں آپ لوگ کی بنواتی ہوں تاروخ کی تاروخ کی ہیڈنگ ہمیشہ اس لئے بنوائی جاتی ہے تاکہ ایک اپنے اچھا پڑے اور آپ لنگا کوسٹن جو ہے ایک موڈیفر اور تھوڑا سا لیند میں بھی انکریز ہو جائے اس کا تاروخ بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ تاروخ نہیں لکھیں گے ہم لوگوں نے صرف کیا لکھنا ہے ہم لوگوں نے صرف لکھنا ہے سورہ نحل آپ کے پاس سولویں پارے کی صورت ہے سولویں پارے میں اور ہمارے سولویں صورت ہے اور چونے پارے میں 16 رکھوں ہے اور اس کی ڈوٹل 128 آیا دیں یہ آپ لوگوں نے دو سے تین پوائنٹ اس میں منشن کر دینا یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے شاید کی مکھی کو نہل آج 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 68 کی واجہ سے اس صورت کو سورو نہل کا نام دیا گیا ہے تو یہاں سے لے پہلی ہیڈنگ آئے گی آپ کے پاس آخرت پر ایمان جس میں آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ یہاں تک آپ تذکرہ آپ لوگ کے پاس ہیڈنگ آج گی اس میں آپ بتائیں گے دو گھروں کا تذکرہ ایک گھروں منکرین حق اور دوسرا اہل ایمان کا پھر آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے پہلا گھروں منکرین حق آپ خود سے یہاں لکھیں گے دو گھروں کا ذکرہ جس میں نام بتائیں گے اس کے بعد آپ الگ ہیڈنگ دیں گے پہلا گھروں منکرین حق اور اس میں آپ لوگ نے یہاں سے سٹارٹ کر کھر کھر یہاں تک لکھنا ہے خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دوسرا گھروں اہل ایمان اس میں آپ لوگ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ کا کمپلیٹ یہ اس ہیڈنگ کے انڈر مٹیر آئے گا نیکس آپ کے پاس ہیڈنگ آجائے جی بدھ پرستی کی ممانت یہ بھی اہم مضمون ہے سور نہر کا بدھ پرستی کی ممانت جس میں آپ لوگ سٹارٹ کرنا ہے اور انڈ ہوگا جی وعدہ اللہ شریف کی طرف لوٹ آئے یہاں تک آپ لوگ کے پاس ہیڈنگ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کے سفات کا تذکرہ یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے انڈ کر دینا اسی کے ساتھ آپ پہ نمبر سکس پہ سوائل سوائل سنا اور شکر ادا کرنے والوں کی سفات کا تذکر ٹوڑل سیون اہم بنیادی مذہمین ہے سور نیل کے جو لوگوں نے ڈسکس کی ہیں اور آپ لوگوں سے مرکزی موضو سے کیا اس کے بعد آپ ٹوڑل سیون مذہمین جو لوگوں نے سب ہیڈنگ کے ساتھ لکھئے ہیں آپ لوگوں نے وہ لکھ لکھ لیا ہے ہیڈنگ ہمیشہ اس لی دینے کا آپ لوگ کو سجیسٹ کرتے ہیڈنگ ایک اچھا امپریشن ڈالتا ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں نے سیمپل تار سے اور پوائنٹ ون سے آپ لوگ سٹارٹ کرے اور اند سکر انگ لکھو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ لکھ لکھتے ہو ہیڈنگ ہمیشہ آپ کو زیادہ مارک سگھنگ کروانے کے طرف لے جاتی جو میرا خود کا ب اپ ہیڈنگ آپ کے پر بہت اچھ اچھ اپ 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 پہلے ہم چھار سوٹے پہلے جس میں آپ نے کوئی ترجمہ نہیں کرنا تھا اب پہ سوٹے ایسی آئیں گی جس کام لوگوں نے ترجمہ جو تیار کرنا ہوگا امیدہ مجھے آپ لگوں کا اچھ کچیز بساند آیا ہوگا انکس کو بھی دیفکلٹی کوئی دیفکلٹی دیفکلٹی کچھ سکتے ہیں اور لازم میری آپ سب سے رکوی رکوی چینل کو سبسکر کر دیجے اگر آپ پہ تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکر نہیں کیا تو سبسکر کر لیجئے ویڈیو لائک کر دیجئے اور زیادہ شیئر کر دیں Thank you